واسٹ ہاپ ای بری بڑی ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سپرو فلوکساسین ٹیبلیٹ کے بارے میں بات کریں گے بہت ہی زیادہ پاپولر انٹی بڑیٹک ہے بہت ہی زیادہ اس کے وائڈ یوزر ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا پرائز اس کے برینڈ اس کے یوز سائیڈ فیکٹ کانٹا انٹیگیشن ہر چیز کے بارے میں انفرمیشن دوں گا ویڈیو بڑی ہی انفرمیٹیب ہونے ملی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک انفرمیشن دینا چاہتا ہوں اگر آپ میڈیکل پریکٹیشنل ہو میڈیکل سٹوڈنٹ ہو فارماسیسٹ ہو جہاں فارماسی کی سٹڈی کر رہے ہو جہاں پھر آپ نرسنگ کر رہے ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو یہاں پہ میں روج ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیب ہوگی یہ میری گرنٹی ہے چلیے اب ہم سپرو فلوکساسین کے بارے میں بات کرتے ہیں سپرو فلوکساسین ایک براد سپیکٹرم انٹی بائٹک ہے اگر ہم اس کے گروپ پر جہاں پھر کلاس کی بات کریں تو یہ فلوروکوینو لون گروپ میں آتی ہے یہ مارکٹ میں ٹیبلیٹ انجیکشن اینڈ آئی ڈراب کی فارم میں آبیلبل ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف سپرو فلوکساسین ٹیبلیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں سو جیسا میں نے آپ کو بتا کہ یہ ایک انٹی بائٹک ہے سو یہ جتنے بھی بیکٹیریل انفیکشن ہوتے ہیں میکسیمم بیکٹیریل انفیکشن میں اس کا یوز کیا جاتا ہے بیکٹیریل انفیکشن کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے اور یہ گرام پوزٹیو اور گرام نیکٹیو بیکٹیریا دونوں کے اوپر ایکٹ کرتا ہے دونوں کے جو گرام پوزٹیو بیکٹیریا سے انفیکشن ہوتا ہے جہاں پر گرام نیکٹیو بیکٹیریا سے انفیکشن ہوتا ہے دونوں کا ٹریٹمنٹ کرنے میں کام آتی ہے اگر میں اس کی شریند کی بات کروں تو یہ میجر اگر ہم بات کریں تو مارکٹ میں 250 ایم جی اور 500 ایم جی میں اویلبل ہے لیکن اب تھوڑا ٹائم ہوا ہے کہ یہ 750 ایم جی میں بھی آنے لگی ہے 750 ایم جی کی شریند بھی اویلبل ہے مارکٹ میں اگر میں اس کے کچھ پوپلر برینڈ نیم کی بات کروں تو جیسے سپلوکس ٹیبلیٹ آتی ہے جوکسن ٹیبلیٹ آتی ہے سپلو ٹیبلیٹ آتی ہے سپران ٹیبلیٹ آتی ہے اس کے علاوہ مایکرو فلوٹ جہاں پھر مایکرو پلوٹ ٹیبلیٹ مارکٹ میں آپ کو اویلبل مل جائے گی تو الگ الگ برینڈ ہیں بہت سارے برینڈ مارکٹ میں سپلو فلوکس آسین کے اویلبل ہیں اگر ہم اس کے پرائزنگ کی بات کریں تو برینڈ ٹو برینڈ کمپنی ٹو کمپنی پرائز ویری کرتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو سپلوکس کے پرائز بتاؤں جو کہ موسٹ پوپلر برینڈ ہے مارکٹ میں تو اس کی جو ٹین ٹیبلیٹ آتی ہے 500 ایم جی والی وہ آپ کو 40 روپیز کا ایک سٹرپ مل جائے گا ٹین ٹیبلیٹ کا اگر ہم 250 ایم جی والی کی بات کریں تو اس کا ایک سٹرپ آپ کو 23 روپیز کے آس پاس مل جائے گا اب اگر ہم اس کے یوزز کی بات کریں تو یہ براد سپیکٹرم انٹی باٹک ہے اور بہت ہی وائیڈ یوزز ہیں اس کے جیسا سب سے پہلا اس کا یوز ہے جب آپ کو بونز میں انفیکشن ہو جاتی ہے جہاں پھر کوئی بھی جوائنٹس کا انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جوائنٹس بونز میں انفرامیشن ہو جاتی ہے پین بہت زیادہ ہوتی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے جس کو آپ جنرل لینگ میں بول دیکھیں ہڈی جو ہے وہ گلنی شروع ہو گئی تو اس کیس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے بونز جہاں پھر جوائنٹ انفیکشن کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سٹرمک جہاں پھر انٹس ٹائن میں کوئی بھی بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے جب پیٹ میں درد ہونے لگتی ہے انفیکشن ہو جاتی ہے تو جتنی بھی آپ کی سٹرمک کی انفیکشن انٹس ٹائن کی انفیکشن ہے ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹائی فائیڈ فیور میں ٹائی فائیڈ فیڈر میں اس کا میجر یوز کیا جاتا ہے جب دوسری انٹی بائیٹکس ٹائی فائیڈ کے فیور میں نہیں کام آتی تو سپرا فلوکسا جیسے سفیگزین ہوگی سفیگزین جب کام نہیں آتی تو سپرا فلوکسا سین ڈاکٹر جو ہے وہ پرسکرائب کرتا ہے یہ بہت سارے کیسز میں ریزلٹ لگاتی ہے کئی بار ڈاکٹر سیدھا ہی سپرا فلوکسا سین بھی پرسکرائب کر دیتا ہے ٹائی فائیڈ کے کیسز میں سفیگزین کو شوڑ گئے اس کے علاوہ آپ کے ائر بیکٹیریل انفیکشن جب ائر میں بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے تو پانی آنے لگتا ہے ائر سے پس آنے لگتی ہے جہاں پھر درد بہت زیادہ ہوتی ہے ائر میں تو اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے سپرا فلوکسا سین ٹائبلٹ کا یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن جب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جب نمونیا ہو جاتا ہے کف آتی ہے بریدنگ پرابلم آتی ہے آپ کو ایسے کیسز میں ٹانسلز ہو جاتے ہیں گلے میں ایسے کیسز کا ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے سپرو فلوکسا سین کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یورینری ٹریک انفیکشن جب ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے بلیڈر میں ہو جاتا ہے یورینری بلیڈر میں جا پھر کڈنی میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جب یورین آتا ہے جلن ہوتی ہے یورین آنے میں پرابلم ہوتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یورین آیا ہے لیکن جب آپ کرنے جاتے ہو تو وہ یورین بلکل بھی آپ کو نہیں آتا تو ایسے سبھی کیسز میں یورینری ٹریک انفیکشن کے کیسز میں سپرو فلوکسا سین کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ میں انفلامیشن ہو جاتی ہے جب اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے سپرو فلوکسا سین کا استعمال کیا جاتا ہے ایک پرابلم ہوتی ہے سیلولائٹس وہ آپ کی سکن کی پرابلم ہوتی ہے سکن میں سویلنگ آ جاتی ہے وارم نیس لگتا مطلب سکن آپ کی گرم لگتی ہے بلشٹر ہو جاتے ہیں ریڈنیس ہو جاتی ہے پین ہوتی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے سیلولائٹس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے سپرو فلوکسا دن یوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ ٹائفائٹ کا میں نے آپ کو بتائی دیا انتھریکس ایک پرابلم ہوتی ہے جس میں سکن میں بلشٹر ہو جاتے ہیں بلیک کلر کی جو ہے وہ آپ کے بلشٹر ہو جاتے ہیں سکن کے اوپر اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ محلاؤں میں لکیریا کی پرابلم جب ہو جاتی ہے وائٹ وارٹر سا آنے لگتا ہے تو اس کیسز میں لکیریا کی کیسز میں اس کا ٹریٹمنٹ کرنے میں سپرو فلوکسا دن کا یوز کیا جاتا ہے سو یہ تھے اس کے میجر یوز ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر اور کسی ڈیز کے ساتھ بھی اس کو پرسکائب کرتا ہو لیکن میجر یوز جو جنرل ہی یوز کیا جاتا ہے میڈیکل پرپٹیشنر کی اور سے جا پھر ڈاکٹر کی اور سے انہی میجر کیسز میں یوز کیا جاتا ہے اگر ہم اس کی ڈوزز کی بات کریں تو ڈاکٹر اس کو دو ٹائم دن میں پرسکرائب کرتا ہے چاہے وہ ٹو ففٹی والی ایم جی والی ٹیبلٹ ہو چاہے وہ فائی فنڈرڈ والی ایم جی والی ٹیبلٹ ہو میں نے آپ کو بتایا کہ جو سیون ففٹی والی ٹیبلٹ ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ کم یوز کی جاتی ہے میکسیمم کیسوں میں بچوں کی بات کریں تو ٹو ففٹی ایم جی یوز کی جاتی ہے اگر ہم اڈلٹ کی بات کریں تو فائی فنڈرڈ ایم جی یوز کی جاتی ہے دن میں دو بار اڈلٹ کو بھی کئی بار ٹو ففٹی ایم جی دی جاتی ہے لیکن میں ہمیشہ بولتا ہوں آپ کو ڈوز میں کی اس کی کنڈیشن دیکھے کہ وہ اس کا موڈرڈ ہے کہ اس سیویر ہے کہ اس نارمل ہے کہ اس کونسی ڈزیز ہے اس کو تو اس حساب سے جو ہے وہ ڈوز ہمیشہ میر کری جاتی ہے کیلکولیٹ کری جاتی ہے تو اس کو دو ٹائم دن میں پرسکرائب کیا جاتا ہے ایک بات کا ہمیشہ کیا رکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ سپرو فلوکساسین یوز کریں کبھی بھی انٹا ایسیڈ کا یوز نہ کریں جس میں مگنیشیم ایلومینیم اویلیبل ہو کیونکہ آپ کو کوئی بھی کہا تک سائیڈ ایفیکٹ آ سکتے ہیں اگر آپ انٹا ایسیڈ اس کے ساتھ یوز کرو گے اگر میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کروں تو میجر کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے نہیں بچہ کچھ کیسز میں نوزیا وامٹنگ ہو جاتا ہے جب آپ لمبے سمیہ تک بینا ڈاکٹر کی سلاح سے یوز کرتے ہو بینا دوز ایجسٹ کی یوز کرتے ہو جا پھر مسل ویکنیس جو ہے وہ آپ کو آ جاتی ہے ویسے میجر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کبھی دیکھے نہیں گے کیونکہ انٹی بیکٹیریل ہے نوزیا وامٹنگ کی پروبلم کبھی کبھی آپ کو آ سکتی ہے اگر ہم اس کے کانٹر انڈگیشن کی بات کریں کہ مطلب اس کو یوز کرنے کے ٹائم پہ آپ کو کون کون سی بات ہوگا دیان رکھنا ہے سو اگر میں انٹریکشن کی بات کروں کہ جب آپ اس کو یوز کریں کون کون سی میڈیسین آپ کو نہیں لینی تھیو فائلن ہوگی جہاں پھر آپ کی تزالی ڈین آتی ہے جہاں پھر تھیو فائلن یہ آپ نے نہیں یوز کرنی اور لینزا پین آتی ہے یہ آپ نے یوز نہیں کرنی جب بھی آپ سپرو فلوکسسین کا یوز کریں کوئی بھی اگر آپ سپلیمنٹ لے رہے ہو جس میں کیلشیم آئرن جاگر زنگ ہے وہ آپ نے سپرو فلوکسسین ٹیبلٹ کے ساتھ یوز نہیں کرنا اس کے علاوہ انٹی ایسیڈ کے بارے میں میں بتائی دیا جس میں میگنیشیم الیمینیم اویلیبل ہے وہ انٹی ایسیڈ آپ نے اس کے ساتھ یوز نہیں کرنا اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہو تو سپرو فلوکسسین کزیوم کرنے سے دو ڈھائی گھنٹے سے جیدہ ہی اس میں گیپ رکے ڈھائی دین گھنٹے گا تب آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگے اس کے علاوہ اگر آپ کو فلوروکوینولون گروپ سے کبھی پہلے الرجی ہو چکی ہے جہاں پھر میجر اس میں آئے آپ کو چیز بتانا جاتا ہوں اگر کسی کو سیزر کی پرابلم ہے تو وہ اس کا استعمال بلکل نہ کریں اس کے علاوہ اگر ہم پریگننسی اور بریسٹ فیڈنگ مدر کی بات کریں تو وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اگر آپ اس کا یوز کرو گے تو اس کے غاتک سائیڈ ایفیکٹ آ سکتے ہیں پریگننٹ لیڈی اور بریسٹ فیڈنگ اور ان کے بیبی کو بھی تو پریگننٹ لیڈی اور بریسٹ فیڈی میں اس کو بلکل بھی پریسکرائب نہیں کیا جاتا تو جیسا میں نے آپ کو اس کے یوزز بتائے گی یہ بہت ہی زیادہ وائیڈ یوز ہونے والی انٹی برڈی کے جیسے بونز میں بھی ہوتی ہے ریسپیریٹری ٹریک میں یو ٹی آئی میں ائر پرابلم میں پروسٹیٹ ان لارجمنٹ میں لکیریا میں ٹائی فیڈ فیون میں تو بہت ہی اچھا ایک انٹی برڈی ہے آپ اس کو اس کے بارے میں اور سٹڈی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بہت جاری سٹڈی ایویلیبل ہے تو یہی تھی پوری کی پوری انفرمیشن سپرا فلوکسازن ٹیبلٹ کو لے گے ٹینک یو سو مچ ایسے پیار کرتی دیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ شیکشن میں اپنی صلاح دے سکتے ہیں اگر آپ کو اور کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہیے کیونکہ جیسے جیسے لوگ میرے کو بتاتے ہیں میں ویسی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں انفرمیشن آپ کو دیتا رہتا ہوں میڈیکل کی فارمیسی کی نرسنگ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکو سو مچ